بسم اللہ الرحمن الرحیم برگیڈر حامد خان نامی شخص فیملی کی حمرہ بنو آقل سے ملتان جا رہی تھے کہ اوچھ شریف سروس ایریا پر آرام کیلئے رکی تو موبائل فون گر گیا شیر شاہ ملتان ٹول پلازا پہنچنے پر مسافروں کو موبائل گر جانے کا علم ہوا تو اطلاع دی مرٹو پلازا پہنچنے پر مسافروں کو موبائل گر جانے کا علم ہوا تو اطلاع دی مرٹو پلازا پہنچنے پر مسافروں کو موبائل گر جانے کا علم ہوا تو اطلاع دی مرٹو پلاز عوامی سیبی کے زیرے تمام صوبے میں غیر اعلان یا لوٹ شیٹنگ کومی شہراؤں کو ڈبل کرنے اور وفاقی ملازمتوں کے کوٹا پر عمل درامت کی حق میں اتجاجی ریلی نکالی گئی جبکہ پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظہرہ بھی کیا گیا اتجاجی ریلی چینک چوک سے نکالی گئی جو مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچے جہاں پر ریلی کے شرکہ سے بی این پی عوامی کے مرکزی رہنما میر محمد خان چانڈیو ڈاکٹر عبید اللہ مری جلال بلوچ زینب رضی اور دیگر رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کو وفاق نے تمام حقوق سے محروم رکھا ہے سی پیک کا حامل صوبہ کی شہرائیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں آئے روز حادثات کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں جبکہ صوبے میں غیر اعلانیاں لوٹ شیٹنگ کے پاس صوبے کی زراد تباہ چکی ہے وظاہری نے بلوچستان کی عوام کو بنیادی حقوق کی فرامی کا مطالبہ کیا کورڈ ڈی جی میں آوارہ کتوں نے ایک اور قیمتی جان لے لی نڈروں مستی میں کتوں نے کم سن بچے کو کٹ کر شدید زخمی کر دیا جو زخموں کی تاب نالات ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا اس سلسلہ میں مزید جاننے کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے ماشروع کلی سے جی ماشروع کلی بلوچ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں پشین سے جہاں زلی انتظامیہ کے جانب سے ملازمین اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف آل پارٹیز ملازمین نوجوان ایکشن کمیٹی انجمن تاجڈان و اکلا برادی کی جانب سے تجاج جلسے کا نقاط کیا گیا جبکہ شہربار میں تاجڈوں نے مکمل شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی مزید جانتے ہیں سمد شبنم کی اس ریپورٹ میں جی بلکل پانچ اپریل کو پشین یاروں کے مقام پر ملازمین کے اتجاج کے دوران پشین زلی انتظامیہ کے جانب سے ملازمین اور صحافی پر تشدد اور ملازمین کی گریبتاری کے سلسلے میں آج پشین شیر میں مکمل شطر ڈون رہا اور اسی سلسلے میں آل پارٹیز ملازمین نوجوان ایکشن کمیٹی انجمن تاجران اور اکلا برادی کی جانب سے ایک اتجاج جلسہ بھی ہوا جلسے کے دوران مکررین مطالبہ کیا کہ ڈپٹی کمیشنر کی ملازمین اور صحافی پر تشدد میں ملویس افساروں و ایلکاروں کے خلاف جلد سے جلد کاروائی عمال میں لائی جائے اور ڈی سی پشین کو تبدیل کیا جائے کیونکہ ڈی سی پشین پشین شیر کے آمن و آمن کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے اگر ڈی سی پشین کو تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم اپنا اتجاج کو مزید سخت کریں گے جی روک کرتے ہیں نشائرہ کا جہاں شہریوں کی بہتیاتی سے کرونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نشائرہ سے کرونا کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں شہزاد احمد سے جی شہزاد بتائے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے جی بلکل کرونا وائرس نشائرہ میں بھی تیسری لہر کے دوران پنجے گارنے لگا ہے کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں روز باروز بتددیج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت نشائرہ میں فال کیسز کی جو تعداد ہے وہ آٹھ سو سے تجاویز کر چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نشائرہ میں اب تک کرونا وائرس کے پینتیس ہزار دو سو اکنوے افراد سے ٹیسٹ لیے گئے ہیں جس میں تیس ہزار چھے سو تریتر افراد کے ٹیسٹ جو ہیں وہ غیر مصبت آئے ہیں کرونا وائرس کے پازیٹو کیسز جو نشائرہ میں اب تک ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کی تعداد تین ہزار آٹھ سو ساتھ ہے جبکہ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس سے اب تک نشائرہ میں دو ہزار نو سو پچھتر افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں اور چھے سو ستا سٹھ افراد کے ریزلٹ ابھی آنا باقی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نشائرہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواج جو ہیں ان کی تعداد چھتر ریکارڈ کی گئی ہے جی بہت شکریہ شہزاد احمد ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا گجنہ والا میں ذریع انتظام یعنی حلودگی کا باعث بننے والے بٹوں کے خلاف بھرپور کریکڈونگ کا آغاز کر دیا تین روز میں بیس چھاپا مار کاروائیاں دس بٹوں کی آگ تھنڈی کر دی جبکہ کار سرکار میں مداخلت پر ایک بٹا مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اسسسٹنٹ میجنر صدر ساریہ حیدر نے تحصیل صدر کے علاقہ میں بیس چھاپا مار کاروائیوں کے دوران حلودگی کا باعث بننے والے دس بٹوں کو فائر برگیٹ کی گاڑیوں کے مدد سے بچھا دیا اور کار سرکار میں مداخلت پر ایک بٹا مالک کے خلاف متلکہ تھانے میں مقدمے کا اندراج کروا دیا انہوں نے بٹا مالکان انتظامیہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بٹوں کو زگ زگ ٹکنالوجی پر جلدہ جلد منتقل کریں تاکہ محول کو علودہ ہونے سے بچھایا جا سکے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں حریپور سے جہاں تیز رفتار کار نے تین موٹر سیکل سواروں کو کچھل ڈالا زکمیوں کو تیبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا حریپور خیبر اڈا میں پولیس کا کار لفٹر کے تاکب کے دوران تیز رفتار کار نے تین موٹر سیکلوں کو کچھل دیا جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زکمی ہو گئے جنہیں تیبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ملزب کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز شروع کر دیا سوائی وزیر برائن اسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب اجمل چیما نے کہا کہ حکومتی اقامات کی روشنی میں چنیوٹ میں پانچ رمضان بزار لگائے جائیں گے رمضان بزاروں میں شہریوں کو سستے دام و شائع ضروریہ دستیاب ہوں گی مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے کیسر وین سے جی کیسر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے جی بالکل سبائی وزیر برائن اسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب اجمل چیما کا چنیوٹ کا دورہ رمضان بزاروں پر پریس کنفرنس سبائی وزیر برائن اسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب اجمل چیما پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اقامات کی روشنی میں زلہ بر میں پانچ رمضان بزار لگائے جائیں گے چنیوٹ میں دو بوانہ میں ایک لالیاں میں ایک اور چناب نگر میں بھی ایک ایک رمضان بزار لگایا جائے گا رمضان بزاروں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا شہریوں کو سستی اور میاری اشیاء کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائے گا بہت شکریہ کیسر وینس ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا ٹھری میروہ میں عبارہ کتوں کی بھرمار کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا کتوں کو تلف نہ کرنے پر شہریوں کا اتجاجی مظاہرہ انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹھری میروہ کے علاقہ شاہر لگاری میں عبارہ کتوں کی بھرمار ہے عبارہ کتوں نے گاؤں کے درجن اور فراد کی بکریاں زخمی کر دی مظاہرین نے بتایا ہے کہ ہم نے کتوں کو تلف کرنے کے لیے ٹی ایم او کو متعدد بار درخواستے دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی مظاہرین نے انتظامیہ سے جلد کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر دیا دونگا بونگا میں قبضہ مافیا کا راج بہاون نگر ہائیوے روڈ پر چھیک نال پر مشتمل انیس سرکاری کورٹر عوام کو انیس سو انانوے سے جنے جو سکیم سے الارٹ کیے گئے تھے جن پر ناجائز قابضی نے قبضہ کر لیا اس سلسلہ میں مزید جاننے کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے اسلام سلطانی سے جی اسلام اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے جی بالکل دونگا بونگا بھاون اگر ہائیوے روڈ پر قبضہ مافیا کا راج چھیک نال پر مشتمل انیس سرکاری کورٹر عوام کو جنے جو سکیم سے الارٹ کیے گئے تھے ان کورٹروں میں انیس سو بانوے سے عوام رائش بزیر تھی سات کورٹر تو موجود ہیں باقی بارہ کورٹر منحدم کر کے بھرتی ڈال رکھی ہے اور دکانے بنانے کا کام شروع ہے دکانوں کی تعمیرات کے حوالے سے نہ تو کوئی نقشہ ٹاؤن کمیٹی سے پاس کروایا اور نہ ہی پٹواری نے پرچہ ملگیت جاری کیا عوام کی تاجر ایکشن کمیٹی چیئرمن راو سلیم اکتر صاحب ایسی صاحب اور ڈی سیو صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ قبضہ مافیا سے سرکاری کورٹر واقزار کروایا جائیں اور سرکاری ملبا برامت کروایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل ملائی جائے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جی بہت شکریہ اسلام سلطانی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا یہاں پر وقت میں ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان کچڑاوالا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں بہت ہی اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہمشترہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، ڈالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں موسیقی